بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئی میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ سی اے اے یعنی پاکستان سی ویل ایوییشن اتھارٹی میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کا نام نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں فرسٹ افال کے بات کریں تو جوائنٹ ڈریکٹر ایرو میڈیکل کی جاب ہے اس کے بعد نیچٹ جو جاب آئی ہوئے ہیں جوائنٹ ڈریکٹر اے آر اے اے آر اے ان اس اسفیکٹر کی جاب ہے اس کے بعد نیچٹ جو جاب آئی ہوئے ہیں جوائنٹ ڈریکٹر ایٹی اپلیکیشن کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ جو جاب آئی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ڈیپٹی ڈریکٹر ایرو میڈیکل کی جاب ہے اس کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر آئی ٹی سسٹم کی جاب ہے اس کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر لیگل کی جاب ہے اس کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر فنانس کی جاب ہے اس کے بعد اسسسٹن ڈریکٹر اے اے آر سیویل کی جاب ہے اس کے بعد اسسسٹن ڈریکٹر اے اے آر الیکٹریکل کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر اے اے آر ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ سروس کی جاب ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر اے اے آر وائلڈ لائف آزارڈ منیجمنٹ کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر اے آر آر سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر اے اے آر سی این ایس کی جاب ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر اے اے آر کمیونکیشن پروسیجر کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر ایرو میڈیکل کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل کی جاب ہے اسی طرح اسسٹنٹ ڈریکٹر ایچ ایر کی جاب ہے اسی طرح اسسٹنٹ ڈریکٹر فینانس کی جاب ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر جو ہے ایٹی ای آر کی جاب ہے یہاں پر دیکھیں دو تو بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں سیویل ایویشن اتھارٹی میں تو یہاں پر آپ جو ہے اس کا نمبر ویکمسیز اور کوالیفیکیشن اور نیکٹ یہاں پر جو ہے کوٹا پیسکیل یعنی کہ کتنا آپ کو سر ریج دی جائے گی وہ بھی منشن ہے اس کے بعد ایج لیمٹ بھی منشن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہر ایک چیز آپ کو دیکھنے ایک ملے گی اس ایڈ پر جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کی مزید انسٹرکشن آپ نے ریڈ کا لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساچ کر لینا ہے ویب سیٹ کے نام الارٹ جاب نیکٹ کم الارٹ جاب نیکٹ کم گوگل پر ساچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جاب نیکٹ کم کی جو ریڈنل ویب سیٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی آپ کو یہ جاب نظریں گی نیو پاکستان سیویل ایویشن تھارٹی جاب دوہزار چوبیس اس کے بعد نیکٹ یہاں پر آپ تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو مزید جاب نظریں گی جیسے کہ نیو آلمیزان انویسٹمنٹ منیجمنٹ بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد نیکٹ نیو پنجاب پنپلک سروس کمیشن میں جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر بینک آف خیبر آر ایم ریلیشنشپ منیجر اور بیڈیو کی جاب ہیں اس کے بعد نیکٹ جو ہے انویرمنٹ پروٹیکشن فورس جاب ہیں اس کے بعد نیکٹ پرائیمنٹ منیسٹر آفیس میں یہ جاب ہیں اس کے بعد نیکٹ بینک الحابی فون بینکنگ آفیسر کی جاب ہے تو یہاں پر آپ کو بہت ساری جاب نظریں گی جو کہ گورنمنٹ جاب پریوی جاب بینکنگ جاب ہر قسم کی آپ کو جاب نظر آئے گی جو آپ ایزیلی اپلائی کر کے جاب اصل کر سکتے ہیں تو ریڈ مور کے آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یعنی کہ ایڈ آپ کے سامنے آ جائے گا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن وغیرہ میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نہیں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئرو تو یہاں پر آپ نے کیریئر کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے آپشن په دوستو کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ پیج dermed ہوجٹ آئے گا اور نیکسٹ پیج میں یہاں پر دیکھیں اپنی پاکستان سیویل اوییشن آثارٹی یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیج obten ہو جائے گا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہاں پر یہ جاب نظریں گے یہ دیکھیں دوستو پی سی ای ایڈورٹائزگن نمبر تیرہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے ویو کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو یہاں پر یہ ویو کا آپشن ہے تو آپ اس پر کلک کر کے یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دونلوڈ کر سکتے ہیں دونلوڈ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایڈ جو ہے آپ کے سامنے ڈانلوڈ ہوگی آ جائے گا اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو یہ اوپر اپشن اظر آئے گا اپلائی آن لائن کا تو آپ نے اپلائی آن لائن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ریجسٹر ہیں تو لاگ ان کر لیں سائن انکار لیں اگر آپ پہلے سے ریجسٹر نہیں ہیں تو یہاں پر نیچے آپ کے سامنے سائن اپ فار نیو اپلیگینڈ کا آپشن ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیٹیل دیں اپلی کے نیم دیں یعنی کہ جس کا آپ اپلائی کر رہے ہیں یا اپنا اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا نام دیں گے اپنا اس کے بعد نیکٹ ایمیل اڈریس دیں گے ری ٹائپ ایمیل اڈریس دیں گے اس کے بعد پاسفار دیں گے کنفارم پاسفار ری ٹائپ پاسفار یعنی کہ آپ نے دوبارہ وہی پاسفار دینا ہے اس کے بعد نیکٹ انٹر در ٹیکسٹ پروائیڈڈ بیلو تو یہ کوڈ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ساب میٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے جب ساب میٹ کے آپشن پر کلک کریں گے دوستو یا آٹومیٹک آپ کا آواز جو ہے لاغن ہو جائے گا اگر نام بھی ہو تو آپ نے پھر سے یہاں پر اپنا جو ہے ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد پاسفار دینا ہے اس کے بعد آپ نے سائن ان کے آکشن پر کلک کر دینا ہے سائن ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپلیکیشن پروفائل ہے تو یہاں پر اپنی پروفائل جو ہے وہ بنا لینی ہے وہ کیسے بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر کہہ رہا ہے جاب سلیکشن تو آپ نے جاب کو سلیک کر لیں یعنی کہ کس جاب پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سلیکٹ سیچویشن ویکنڈ نوٹس نمبر تو یہاں پر آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے جس پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ دے رہا ہے تو آپ نے اسی کو ہی سلیک کرنا ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ select the job title تو آپ اس job کو select کر لیں گے جس پر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مرضی ہے جو بھی آپ select کرنا چاہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی select کر لیتا ہوں جیسے کہ assistant director AAR تو میں اس کو select کرتا ہوں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ select this job تو اس job کو آپ نے select کیا آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے next page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی personal information دینی ہے اس میں آپ نے applicant name دینا ہے اس کے بعد father name دینا ہے اس کے بعد mother name اپنے امی کا نام لکھنا ہے اس کے بعد next یہاں پر coronavirus status بتانا ہے آپ single ہیں یا married ہیں تو آپ نے یہاں پر choose کا لینا ہے اس کے بعد next یہاں پر date of birth انٹر کرنی ہے آپ کی date of birth کیا ہے وہ calendar میں سے choose کرنی ہے height آپ کی بتانی ہے height کتنا ہے اس کے بعد دومیسل بتانا ہے دومیسل کیس شہر کا بنا ہوا ہے یعنی کہ صبح کا بنا ہوا ہے اس کے بعد پوشٹل اڈریس بتانا ہے ڈاک کا جو اڈریس ہوتا ہے وہ بتانا ہے اگر آپ جو ہے یہاں پر وہ اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کی ڈاک وغیرہ آنی چاہیے بعض اوکر لیٹر بھیجتے ہیں سیوے لیویشن والے تو یہاں پر آپ نے وہی اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کا لیٹر وغیرہ آنا چاہیے پرمان اڈریس مستقل پتہ آپ آئی ڈی کارڈ والا دے سکتے ہیں لائن لائن نمبر گھر کا نمبر دینا ہے اس کے بعد فلائنگ ہاور اف اینی یعنی کہ اگر آپ جو ہے فلائنگ ہاور یعنی کہ آپ کوئی ٹریننگ لے چکے ہیں کہیں سے تو یہاں پر آپ وہ انفرمیشن دے سکتے ہیں وگر نہ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد فرانٹ انپلائر ہے تو یہاں پر آپ جب موجودہ کوئی جاب کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو انہیں کی اوکشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اسی طرح نیکٹ یہاں پر جب جو ہے جنڈر سا لیکھا لینے کہ آپ کے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد پیرنٹ سی سی اسی اے اے یعنی کہ یہاں پر جو ہے اگر کوئی آپ کا پیرنٹ وغیرہ یہاں پر جو ہے کوئی کرتا ہے تو یہاں پر آپ وہ دے سکتے ہیں انفرمیشن سیلف بھی دے سکتے ہیں وگرانہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد نیکٹی نیشنلیٹی پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے آپ کا کنٹری کون سا ہے کس کنٹری میں رہتے ہیں ریلیجن مذہب آپ لیکن لکھنا آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد ناکٹر cnc id کا نمبر دینا جیس ٹک زیلا بتانا ہے اس کے بعد پوسٹل سٹی اپنے شہر بتانا ہے آپ کا شہر کون سا ہے اس کے بعد ناکٹر پرمننٹ سٹی مستقل آپ نے جو شہر ہے وہ بتانا ہے ریلیونٹ ایکسپیرنس بتانا ہے کتنا آپ کا اس کے بہرمین ایکسپیرنس ہے گھر ہے تو یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد ویڈیو سانہ ڈیٹر آپ دوز ڈیزیز یہاں پر پوچھ رہے گیا آپ کا بیٹا یا بیٹی سرویس کے دوران جو ہے بیمار ہو گئے ہیں یا پھر فوت ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد کرانٹ ایمپلائر نیم یعنی کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی جو ہے جاب کرتا ہے تو یہاں پر آپ اس کا نام بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے کس سنٹر میں آپ جو ہے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان شہروں میں سے چوز کر سکتے ہیں چوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیو کی اپشن پر کلک سیو اینڈ نیکسٹ کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے نیکسٹ نیکسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ایڈوکیشن کا تو یہاں پر آپ نے اپنی ایڈوکیشن آئیڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے لیول سلیک کا لینا ہے لیول میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے ڈگری سلیک کا لینا ہے آپ کے پاس کونسی ڈگری ہے اس کے بعد ڈگری ساٹیفیکیٹ بتانی ہے اس کے بعد سبجیکٹ بتانا ہے کہ کون سے ڈگری سبجیکٹ کون سے تھے اس کے بعد انشٹیٹوٹ ادارے کا نام بتائیں گے جس ادارے سے آپ نے ڈگری کی اس کے بعد پاسنگ یا ایڈوکیشن انفرمیشن کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر جو ہے مزید تعلیم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ون بی ون یہاں پر ایڈ کر دی جانا ہے میٹرک سے لے کر ہی اس ڈگری تک آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے نیکٹ آپشن آپ کے سامنے جائے گا سارٹیفیکیشن کورس لیسانس یعنی کہ اگر کوئی شاد کورس وغیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی سارٹیفیکیشن لی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ وہ انفرمیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا نام دیں گے اس کے بعد فرام ڈیٹ کب شروع کی تھی ٹو کب ختم کی وہ آپ نے ڈیٹ کلینڈر میں صحیح مینچن کرنی ہے انسٹیڈیوڈ ادارے کا نام بتائیں گے جس کی ادارے سے موش آٹ کورس کیا ہے ریجسٹریشن لیسانس وغیرہ اگر ہے تو آپ یہاں پر وہ انفرمیشن بھی ریجسٹریشن نمبر دے سکتے ہیں ایڈ کورس سارٹیفیکیٹ انفرمیشن کے آپسن پر کلیک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی اگر دینا چاہیں وغیرہ نہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ایکسپیرینس والا لابشن ہے تو ایکسپیرینس اگر ایڈ کرنا چاہیں تو کمپنی نیم بتائیں گے تو کمپنی نیم میں آپ نے بتانا ہے کہ کس کمپنی میں جو ہے جاب کرتے تھے فرام ڈیٹ کاب شروع کی تھی اندیڈ کاب ختم کی تو ایڈ اپنے ڈیٹ کلیندر میں سے ہی ڈیٹ مینشن کرنی ہے جب بتائیں گے کون سی جاب کرتے تھے شارٹ جاب ڈسکرپشن تھوڑی بہت آپ نے اس جاب کے بار میں ڈسکرپشن بتانی ہے اس کے بعد ایڈ ایکسپیرینس انفرمیشن کے آپشن پر کلیک کر دیں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے اٹیجمنٹ اٹیجمنٹ میں آپ نے کیا کرنا اٹیجمنٹ میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر تین ڈاکومنٹ آر الاوڈ ٹو اپلوڈ منشن پبلش اڈورٹائزمنٹ تو یہاں پر آپ نے جو ہے تین قسم کے جو اڈورٹائزمنٹ ہیں وہ اپلوڈ کرنے تو سلیکٹ فائل اٹیج ہے تو چوز فائل کرنا ہے چوز فائل کر کے آپ نے اپنی جو سی وی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ اٹیجمنٹ دسکرپشن ہے تو یہاں پر آپ نے اس کے بارے میں تھوڑے بہت بتا دینے اس کے بعد اٹیج کا فائل ہے تو یہاں پر آپ جو ہے کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ یعنی آپ کی جو ڈگری ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ ایک پروفائل ایک پی ڈیو فائل بنا کے ہر ایک ڈاکومنٹ کی یہاں پر اٹیج فائل کلک کے اپشن پر کلک کر کے آپ یہاں پر وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ لاسٹ میں جو ہے سیو zncoat۔ کا آپ نیکسٹ کا آپ نے تو اس پر کلک کر دینا ہے اب جسٹ سی وی بھی یہاں پر اپلوڈ کر کے آپ جو ہے نیکسٹ آ سکتے ہیں نیسٹ جو ہے سیو ڈیو را ٹاپشن پر کلک کریں گے تو آپ نیکسٹ آ جائیں گے نیکسٹ آپ کے سامنے آپ شوانے جائے گا سامت کا تو review and submit کا option آ جائے گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی فائل وغیرہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں view your submit job کا option ہے تو آپ اس پر click کر کے اپنی ساری details دیکھ سکتے ہیں وگر نہ آپ نے یہ submit job request کا option ہے تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے apply کرنا ہے اس طرح آپ پاکستان civil aviation 30 میں مختلف قسم یہ job حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی job کے آج کی نیوہ information مزید job کے لیٹے ڈاب تک information روزانہ detail کے ساتھ پہنچ تھی رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور will button کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے جازت دوستو اللہ حافظ